اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ایکسپلور ویڈ می کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ کسی کی فرمائش پر ہے اور بہت ہی اچانک میں نے یہ ریسپی بنائی ہے تو بہت جلدی جلدی میں مطلب بنی ہے بس میری فرنڈ نے آنا تھا اس نے ریکویسٹ کی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کی جائے اور کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک کلو ہم نے لیا ہے جاول ایک بریانی کا پیکٹ لیا ہے نیشنل والوں کا اس کے بہت ہی مزے کے مثالے ہوتے ہیں میں اپنے ہر کھانے میں اسی کے زیادہ مثالے یوز کرتی ہوں اور دو چمچ ہم نے لیا ہے ہیلسن ادرک کا پیسٹ ایک کلو میں نے لیا ہے چکن اسے دھوکے اچھی طرح ہم سے صاف کر لیا ہے اور پیس بھی میں نے اس کے کڑھائی کے پیس رکھوائے تھے اور ہم نے چار عدد ٹماٹر لیے ہیں دو عدد ہم نے پیاز بڑے والے لیے ہیں جتنی اچھے والے چاول ہوں گے بریانی اتنی ہی اچھی بنے گی تو چاول اچھے والے ہونے چاہیے چلیں آئیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنے رہیں اب میں نے لیا ہے آئل آئل کے اندر میں نے پہلے تھوڑا سا نمک ڈال لیا تھا اس کے بعد میں نے چکن ڈال دیا ہے تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ مطلب دیشکے کے ساتھ چپکے گا نہیں اس طرح سے اگر ہم اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اور اچھے سے فرائی ہوگا یہ اسے اچھے سے فرائی کرنا ہے تاکہ چکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بلکل ہتم ہو جائے ہم اس میں آدھی چمر ڈالیں گے فوڈ کلر اس سے یہ ہوگا کہ بلکل جیسے ہم بازار سے بریانی لے کر آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے چکن جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اورنج اورنج سا لگ رہا ہوتا ہے تو بلکل ایسا ہی ہے کہ بلکل بریانی ایسے ہی بنے گی جیسے کہ ہم بلکل باہر سے لے کر آئے ہیں اس سے چکن کا کلر بلکل چینج ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی اس میں اچھا آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر اس کا ہوا ہے آج تھوڑا سا لائٹ کا مسئلہ ہوا ہے میں آپ کو پہلے سے بتا دوں تو اس لئے شاید کے ویڈیو میں تھوڑا سا آپ کو دھنلا پر نظر آ رہا ہوگا اس کے لئے معذرت اب ہم نے اسی آئل کے اندر ڈال دیئے ہیں پیاس آپ چاہیں تو آئل زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے کتنا آئل ڈالنا ہے زیادہ کرنا یا کام جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ یہ فرمائش بھی بریانی بنی ہے اور بہت جلدی کر کے بنی ہے اس لئے میں نے آپ کو نمک مرچ لکس کر کے نہیں بتا سکی ہوں تو اس لئے میں اب اکٹھی مطلب ایک بال لے لیتی ہوں بال کے اندر ہی میں ساری چیزیں وغیرہ ڈال رہی ہوں آپ وہیں سے نوٹ کر لیجئے کہ میں نے پہلے گرم مسالہ ڈالا ہے پھر ایک پیکٹ میں نے نیشنل مسالے کا ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو اسے بھی ایک سے دو پیکٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ ڈال سکتے ہیں ایک چمچ میں نے اس میں دڑا میش ڈالی ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں پیسی ہوئی لال میش ڈالی ہے آپ اس میں بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ نمک جو کہ یہ بریانی کا مسالہ ہم فل تیار کر رہے ہیں تو اس لئے نمک ابھی تھوڑا ڈال رہے ہیں پھر بعد میں ڈال سکتے ہیں ایک چمچ میں نے زیرہ ڈالا ہے اس میں پیاز اب ہمارے ریڈ ہو گئے ہیں اس میں میں نے ڈال دیا ہے تمہاتر ایک سے دو منٹ اسے ہم بھونیں گے تاکہ جو تمہاتروں کا پانی ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اب اس پر میں ڈال دوں گی سارے وہ مسالے جو میں نے آپ کو بتائے تھیں اور اب اسے ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پانی ڈالتے رہیں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے اب تھوڑا سا مسالہ ہم نے بھون لیا ہے اس میں اب ڈال دیں گے وہ چکن جو کہ ہم نے فرائی کیا تھا اور مزید اسے پانچ منٹ تک اور بھون لیں گے اچھے طریقے سے ہم جتنے مزے کی ہم یہ گریبی چکن کی بنائیں گے اتنے ہی مزے کی بنے گی بریانی تو اس پہ خاص دہان دیجئے گا دوسری طرف ایک دیچکے میں میں نے پانی ڈال کے رکھا ہوا ہے جس میں میں نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا تھوڑا سا مطلب ایک چمچ میں نے نمک ڈال دیا ہے اس کے اندر اور پانی بوائل ہو چکا ہے اسی لئے میں اس میں اب چاول دھوکے ڈال رہی ہوں اب اس دوران ہمیں چاولوں کا اچھا خاصا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ زیادہ گل نہ جائے اور میں نے اس میں پانی کو بوائل کرتے ہوئے کہ دوران میں نے اس میں تھوڑا سا آئل بھی ڈالا تھا اسے یہ ہوگا کہ چاول آپ پس میں چپکیں گے نہیں بلکل بھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول جو ہے وہ بلکل گل گئے ہیں مطلب ان میں ایک آت کنی جتنی رہ گئی ہے مطلب زیادہ نہیں گلے اس میں تھوڑی سی قصر ہے چاولوں میں تو اب میں ان کو چھان لوں گی اور دوسری طرف چولے کے اوپر میں نے رکھی ہیں کوہلے جی ہاں اسی سے ہی تو بریانی کا اتنے مزے کا ذائقہ اور ٹیسٹ آیا تھا کہ میری فرنڈ نے دوبارہ ریکویسٹ کی ہے اس بریانی کی نیکس سٹپ ہے ہمارا اس میں ہم نے دہی لیا ہے دہی کے اندر میں نے ایک چمت فروٹ کلر ڈال دیا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ ہم بریانی کی تہ کے دوران ہمیں یہ ضرورت پڑے گا اس سے چاولوں کا بہت ہی اچھا کلر آتا ہے جب تہ کے دوران ہمیں اسے ڈالتے ہیں اب جس دیچکے میں ہم نے بریانی کی تہ لگانی ہے اس میں جو مثالے والا آئل ہوگا وہ آپ نے اچھا طریقے سے اس دیچکے کی تہ میں لگا لینا تھوڑا سا آئل ہوا ہوگا یہ دیچکا تو اس سے بہت آسانی ہو جائے بریانی کو تہ لگانے میں اب ہم جو ہم نے چاول تھے انہیں چھان لیا تھا تو اب ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ڈالیں گے پہلے سفید چاول ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندر اب اس سے میں نے ہلکا ہلکا سا کر کے پھیلا لیا تھا میں نے یہ بریانی تو پہر میں بنائی تھی وائس آور میں ابھی کر رہی ہوں کیونکہ میں نے بہت جلدی میں بنائی تھی اس لئے میں اس ٹم بتا نہیں سکی سب کچھ اب بتا رہی ہوں اب اس پہ ہم وہ دہی میں جو کلر ڈالا تھا اب ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ڈالنا ہے میں نے بتایا کہ اس سے بہت چاولوں کا اچھا کلر ہو جاتا ہے اور بریانی میں تو یہ لازمی ہی یوز ہوتا ہے یہ بریانی بہت ہی کم ٹائم میں میں نے بنائی تھی اور بہت ہی مزے کی بنائی تھی کہ جو پہلے بریانی کھائی تھی میری دوست نے کہا اب یہ زیادہ مزے کی بنائی ہے تو آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اب میں نے اس پہ کٹا ہوا پودینہ ڈال دیا ہے اور اس پہ میں نے لیمن بھی کٹ کے ڈالے ہیں اب جو مثالہ ہم نے بنایا تھا چکن کا اب تھوڑا تھوڑا سائٹ پہ کر کے ہم نے وہ رکھنا ہے اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی کھٹاس والی بنے تو آپ اس میں علو بخارے بھی ڈال سکتے ہیں جو کہ میں جلدی میں تھی تو میرے پاس تھے نہیں میں نے ڈالے نہیں اس کے اندر تو آپ ضرور ٹالیے گا اس میں بہت مازے کے بنیں گی پھر تو یہ چکن کو جب ہم اچھی طرح سے پھیلا لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم دوبارہ دوسری تیہ لگائیں گے سفید چابلوں کی دوبارہ تیہ لگانی ہے ہم نے اور اسی طرح آپ نے دوبارہ اس کے اوپر بھی مثالیں اور یہ ساری چیزیں ڈالنی ہیں ایسے ہی میں نے کرتے ہوئے اس کی دو تیہ لگا لی ہیں اور اب یہ بالکل لاسٹ میں ہے ہم دوبارہ اس کے اوپر پودینہ بھی ڈالیں گے پودینے سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا چابلوں میں اب میں نے ایک بال لیا ہے بال کے اندر میں نے کوئلہ رکھ دیا ہے اور کوئلے کے اوپر میں ڈال دوں گی تھوڑا سا آئل اسے یہ ہوگا کہ یہ بہت زیادہ اس میں سے دھوہ وغیرہ نکلے گا اور اس کی بھاپ سے جو ہوگا وہ بہت اچھی بریانی کو ٹیسٹ ملے گا اور ایسا ہی میں نے بلکل کیا تھا تھوڑی دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے میں نے ہٹایا ہے اور اس کی جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے بہت مزے کی یہ بنی ہے اب آپ اسے دیکھئے میں اسے جب مکس کر رہی ہوں تو یہ کتنا مزے کی لگ رہی ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ بہت ہی ایزی ہے اور میں نے بہت ہی کم ٹائم میں یہ بنائی تھی ویڈیو پسانت آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا